ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کے ایک وائرل فوٹو کے بارے میں آپ کی سکرین پر اس وقت جو فوٹو ہے اس فوٹو کا استعمال کر کے کچھ لوگ اس شخص کا نام محمد انساری تو کچھ لوگ محمد آزاد بتا رہے ہیں آپ کی سکرین پر جو فوٹو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کی مندر کے اندر گھس کر کے مورتی کے اوپر اپنا پیر رکھا ہوا ہے جو کی بہت ہی گھٹیا حرکت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ شخص کو کرتے ہوئے جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں سوشل میڈیا ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑے گا ایسے حالات میں ان سب سیچویشنز میں سارا کا سارا درومدار مسلمانوں کے اوپر بل جو ہے مسلمانوں کے اوپر تھوپنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسے ہندووں کے ذہن میں جتنے بھی ہندو بھائی بہن ہیں ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ اصل مسلمان تم سے نفرت کرتے ہیں مسلمان تم کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں تم ان کے لئے کافر ہو اور ایسے بڑے بڑے یوٹیوب چینل کو ہم نے اپنے چینل پر ایکسپوس کیا بتانے کی کوشش کری کہ کیسے یہ سارے چینل مل کر کے ایک سنگٹن منا رہے ہیں اور وہ سنگٹن اصل ہندو بھائیوں کے ہی خلاف ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کے ہت میں بات ہو رہی ہے جبکہ ان کو ایک ایسے سماج سے دور کیا جا رہا ہے جس سماج میں وہی گیان ہے جس سماج میں پہلے ان کے ساتھ وہ گیان تھا لیکن بھاشا کے عدل بدل ہو جانے کی وجہ سے اس پر بھید بھاو کیا جا رہا ہے ابھی میں بتاؤں گا کہ میں بھاشا کی بات کیوں کر رہا ہوں اس ویڈیو میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ پہلے تو محمد انساری تو پھر کہہ رہے ہیں محمد آزاد اس شخص کا نام ہے دونوں مسلمان نام ہیں آپ کی رائے کومنٹ میں بتائیں تو ہم نے پرطال کری کچھ ٹویٹس آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں کہہ رہے ہیں ارنب گو سوامی ایک پارڈی چینل ہے وہ کہتے ہیں اس مسلمان ویکتی محمد انساری کو اتنا فیمس کر دو کہ یہ زندگی میں مندر جانے لائق نار ہے تو امید یہی کی جاریتی ایسے ہی کچھ اکاؤنٹ سے آئیں گے ویسے یہ ان کا پارڈی اکاؤنٹ ہے ان کا اپنا اکاؤنٹ نہیں ارنب کا بہرحال تو جیسے کہ اس ویڈیو میں ہم نے دو نام لیا آپ کے سامنے ایک نام محمد انساری تو دوسرا محمد آزاد ہم نے تھوڑی پرطال کری تو پتہ لگا کہ یہ خبر اصل مہیں ہے اور پچھلے دو سپونے دو دیڑھ مہینے سے یہ وائرل ہے اور اس پر کافی زیادہ پوسٹ پہ شیئر ہو چکے ہیں اور اس پہ کافی بڑی خبریں بن چکی ہیں سوشل میڈیا پہ لیکن اگر آپ کو بتائے تو وران سی پہ اس کے اوپر پہلے سے ہی ایف آئی آر درچ کر دی گئی شخص کے اوپر جس شخص کو آپ نے سکرین پہ دیکھا اور ساتھے ساتھ اس کو اس وقت جیل میں ڈالا جا چکا ہے لیکن جیسے کہ بتایا کہ ابھی سوشل میڈیا پہ اس شخص کو وائرل کیا جا رہا ہے تو ہم نے پرتال کری تو پتہ لگا جس شخص کو وہ مسلمان کہہ کے شیئر کر رہے ہیں اصل اس شخص کا نام ہے آزاد کمار تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس بھاشا کی میں بات کر رہا تھا اس بھاشا میں صرف اسی چیز کا فرق ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایک نام کسی سمودائی کا ہو گیا ہے اور دوسرا نام کسی سمودائی کا تو جیسے اگر آپ رام کشن شام سنتے ہیں تو اچانک سے آپ کے ذہن میں ہندو آ جاتا ہوگا اور آپ اچانک سے آزاد آفتاب اور یہ سب سن لیتے ہوں گے تو آپ کو لگتا ہوگا مسلمان ہے جبکہ یہ ایک بھاشا ہے ایک اپنی ایک کنٹری کی بھاشا ہے اس بھاشا کا استعمال کر کے لوگ اپنے بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں اس کا تعلق مذہب سے تو بالکل بھی نہیں ہے لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے کچھ نام لے لیتے ہیں اور اس کو سامنے رکھ دیتے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے جن کو اس کی بارے میں دم بھی علم نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ آفتاب ہونا آزاد ہو جانا مسلمانی ہو جاتا ہے تو جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ یہ فوٹو وائرل کر رہے ہیں لوگ کہتے ہوئے کہ مسلمان اصل یہ ہماقت کر رہے ہیں تو یہ فرضی ثابت ہوتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان اپ ڈیٹس کو کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے بتائیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں ملتا ہے